ناشتے سے فری ہوتے ساتھ ہی میں کچھن میں آگئی ہوں بلکے میں صبح سے ہی آج جیسے ہی اٹھی تھی تو کچھن میں آگئی تھی کیونکہ آج میں بنانے لگی ہوں نلی بریانی بیف کی آج میرا بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ دیکھی دی میں نے باہر کی لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم گھر کی نلی بریانی بنائے کیونکہ مجھے نہ پرسنلی زیادہ تیر نہ بریانی گھر کی پسند ہے مجھے باہر کی بریانی اچھی نہیں لگتی ہے یہ گھر کی مزید کی لگتی اس نظر زیادہ ٹیسٹ آتا ہے تو اسی لیے میں نے کہا کیوں نہ میں گھر میں نلی بریانی بنا کے دیتی ہیں نلی بغیرہ والا گوشت رکھا ہوا تو میں نے کہا بھلی نیہاری کو ہم بہت بناتے ہیں آج جو ہے نئی ریسپی ٹرائے کرتے ہیں ریسپی تو کوئی نئی نہیں ہے جیسے بریانی بنتی ہے ویسے ہی بنتی ہے چھوڑی سی چینج ہے وہ میں اب لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج جو ہے نلی بریانی بن رہی ہے تو اسی لیے جو ہے صبح ہم چچن میں آئے میں اچھا تو یہ جو ہے نا جی نلی بریانی کے لیے جو گوشت ہے وہ ہم پہلے بوائل کرتے ہیں لہسن ادرک کے ساتھ میں نے سے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے اور نلیوں کا بھی جو ہے نا ٹیس بھی نکل آئے اور اچھے سے نلیاں بھی گل جائے تو ابھی جو ہے نا میں گوشت کو اچھے سے گلا لوں گی اور پھر جو ہے اس کا آگے کا پروسس سٹارٹ ہوگا میں نے اچھا بھی جو ہے اس پہ میں نے مسالہ پیار کر لیا ہے بریانی کے لیے اس میں میں نے تین پیاس براؤن کر کے اور ڈالی ہے اور اگر آپ کے پاس براؤن پیاس آبا ہوئی ہے اس پر نے اور چار ٹرماتر ڈال دی ہیں اور دھائی ایک باؤل نہ ایک پاؤز اتنا اور اسے تیس لی ہے کیونکہ میرے بچوں کو پیاس بغیرہ ٹرماتر بریانی میں میں اتنا تو اچھے نہیں لگتے ہیں اور یہ زیادہ سہی رہتا ہے مسالہ نا بلکل پرپیکٹ تیار ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے گوش براؤن کر رہی ہوں جو وہ گوش جو کہ میں نے نلیوں کے ساتھ بوائل دیا تھا نلیہ ابھی تک بوائل ہو رہی ہوں تو ابھی جو ہے یہ ہم ذرا گوش کو براؤن ہلکا سا کر کے اور پھر ہم اس میں یہ مسالہ جو ہے ڈال دیں گے اور ابھی جو ہے جو مسالہ میں نے پیس کے رکھا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر لیا ہے گوش کو تھوڑا سا براؤن کرنے کے بعد اور ابھی میں اس پر ڈالنے لگی ہوں شام بمبئی بریانی مسالے کا ایک پیکٹ اچھا آج نا میں سوچ رہوں تھوڑے سے اور بھی اوپر سے بھی مسالے ڈالوں کیونکہ میں پیکٹ بس ایک ہی یوز کر رہی ہوں تھوڑے سا آج گوش بھی زیادہ ہے چاوڑ بھی زیادہ ہوں گے نلیاں بھی ہیں تو اسی لیے نا اس میں ہم جو ہے نا تھوڑے سے اور مسالے ڈالیں گے جیسے کہ اس میں ہم تھوڑی سی لال مرچے ڈال دیتے ہیں جیسے کہ ہم اس میں نا یہ آدھا چمچ لال مرچے تھوڑی سی اوپر سے ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ لال مرچے میں نا ٹھیک ہے اور کیا ڈالیں گے اور تھوڑا سا مس میں ڈالیں گے چار مسالہ زیادہ نہیں ایک تی سپون جتنا اور پھر ہم جو ہے اچھا سا پکاتے ہیں اور اس میں جو ہے نا ہم جو پکا رہے ہیں اور مسالے کو پکانے کے لیے اور گوش کو تھوڑا سا اور ٹینڈر کرنے کے لیے ہم جو اس میں پانی یوز کریں گے نا وہ یہ سٹاک والا پانی ہوگا کیونکہ جس میں میں نے نلی ряд اور جو گوش بوائل کیا تھا اس کا یہ سٹاک جو ہے میں نے پھیکنا نہیں ہے میں نے گوش نکال دیا اور نلیوں کو میں نے ابھی بھی اور ٹینڈر ہونے کے لیے اس میں چھوڑا ہے تو جو ہم اس میں جتنا بھی پانی کی ضرورت ہوگی جب میں آلو ڈالوں گی آلو گلانے کے لیے اور جو بھی تو وہ ہم جو ہے یہ سٹاک والا سٹاک یوز کریں گے چیزیں گلانے کے لیے ہم نے اس پہ نلیا بھی اٹ کر دی ہیں جو پہ پکری تھیں اور آلو بھی ڈال دی ہیں اور اب جو ہے ہم تھوڑا سا جو ہے آلو جب تک حاف دنی ہوتا ہے سچے سے پکا لیں گے اور اس میں جتنا بھی شورب ہے نا یہ میں نے وہ سٹاک ڈال کے بنایا ہے تاکہ اچھے سے بریانی میں نا ان سالی نلیوں کا اور گوش کا جو ہے نا تیسٹ آ جائے اور ابھی کتا بہت مزید ہی نگلی ہے اس میں میں ہری ملچے بھی ڈالنے لگی ہوں اور بیس ابھی میرا جو کورما ہے ہم دلال تیار ہے اب بس ہم چاول کوئل کریں گے اور دم لگائیں گے پہلے چاول کا پانی وائل ہونے کے لیے چاول کے پانی میں چاول کے پانی میں جو نمک جس طرح آپ ڈالتے ہیں وہ ڈالے اور اس کے ساتھ جو میں ڈالتی ہوں ایک یہ میرا ٹرک ہے چکن پورڈر چاول کو بوائل کرتے ہوئے چکن پورڈر ڈالتی ہوں اس سے بہت اچھا چاول کے لیے ٹیسٹ آتا ہے اور ایک ایک دانے میں آپ کو بریانی کا جو ہے مزہ جو ہے چ знаешьا جو چاول کے لیے چاول رہتک ہے اور تو چ Carry auxٹ توہر سے بہت اچھا چاول ہوئے چاول کے لیے چل谷 پانی سے چاول کوڑی کر دامنے سے بہت اچھا چاول وائل پر ٹیسٹ آجاتا ہے اور اس کے ساتھ دیل اور اس کی بجے کرسوس سے بھی belong اچھے چاول سے چاول کیا ہے یہ میری ٹرک ہے~~~ چاول کے چرا ہے یہاں پہ چاول پورڑ ہونے لگے ہیں کیوں کہ ذمہ ہے میں الگر ماہ کہیں خرم ہو چکیں ہے چاول بوائل ہونے لگے ہیں کورما ہمارا الحمدللہ تیار ہو چکا ہے اور یہ اتنا پتیلہ دندس لی ہو رہا ہے کہ نلیا تھیں اس میں اور نلیا جو ہے اب ہم نے نکال کے الگ سے رکھ دی ہے کیونکہ جب ہم دم لگائیں گے تو یہ اس سے چاول ٹوپنے کا خطرہ ہے تو پہلے پورا چاول کو اچھی طرح سے گوش کے ساتھ دم لگا دیں گے پھر یہ سائٹس پر رکھیں گے اور پھر اوپر سے خشکا اور یہ جو چاول براؤن ہو رہا ہے یہ چاہ جو ہے بریانی پہ جو ہے براؤن پیاز کا ترکہ اس کے لیے ہو رہا ہے صبح سے ابھی ہے امید ہے کہ جلدی سے چاول بوائل ہو جائے آج فرائیڈے بھی ہے اور اسی لیے آن میں صبح سے میں نے کوئی کام نہیں کیا سبھی آئے بریانی کے ساتھ لگی بھی ہوں باقی سارے کام سائٹ پہ گئے گے یہ ٹائم سے بن جائے بریانی کو میں نے دھم لگا دی ہے چاول بوائل ہو گئے دیں اور اب میں نے نلیا سائٹ پہ رکھنے لگی ہوں کیونکہ اگر پیچ پہ ڈالیں گے تو چاول توڑ دے گی اور جو لگ رہے جبھی دم ہو جائیں گی تو تب بھی ہم اسے پہلے نکال لیں گے اور پھر کے بعد جو ہے ڈش آؤٹ کریں گے ٹالنے لگی ہوں بکایا کے بوائل چاول اچھا تو اب یہ جو ہے اس کے اوپر خشکا ڈال لیا ہم نے اب جو ہے ہم نے براؤن پیاز ڈال جائے گی ہرا دھنیا جو کہ مجھے بریانی میں بہت اچھا لگتا ہے اور اب ہمیں سے لگا رہیں گے دام اور بریانی دان بریانی کو دم لگا کے الحمدلللہ میں فریش ہو گئی تھی اور نماز جمعہ بھی ہم سب نے ادا کر لیا اب ہم کھانے لگے ہیں اب ہم نے نلی بریانی ہے جو کہ دم بھی اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اور اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنیا نہ سہرا نہ فرگت نہ ہوئی بلستا فقط اب سامنگر بلاتا ہے مجھ کو کہ ہر شہ سامنگر سے آئی سامنگر میں جا کر ملے موسیقی رہا ہے موسیقی رہا ہے موسیقی 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 ایمان گھرا دو بچاری اپنی اممہ سے اتنے مزے کے دھائی بڑے بنوا کے لائی ہے اور ابھی آپ لوگ کیا کرنے والے ہو ابھی ہم لوگ موکے دیکھ رہے ہیں اور میری ایک اور فرینڈ فرینڈ سے آئے جائے رہے ہیں جو پتہ نہیں ابھی تک کبھائے گی اس کے بعد ہم لوگ پرزا آئیس پر موکرہ مانگوائیں گے آج جو ہے ٹوگیدھر پارٹی ہے اور ساری جو ہے اپنے پیسوں سے مانگا رہی ہیں بچاری جو چیزیں کھائیں گی کیونکہ باہر بار بار بھیجنا صحیح نہیں رہتا ہے تو میں نے گھر میں آجو اور یہیں پہ مانگا کے کھا لو جو بھی مانگانا ہے اور میں نے ویسے نے نلی بریانی کی آفر کی تھی لیکن اس کی فرینڈ نہیں کھا رہی ہے اور ابھی یہ لوگ کھا رہے ہیں ایمان نے تو ہم نے تو کھانا کھا لیا اور اب ہم کھا رہے ہیں ایمان لوگوں نے براڈ بے پیزا آج منگوایا ہے تو مجھے براڈ بے کا پیزا تو کوئی تنا خاص اچھا نہیں لگتا اس سے سکیاتے اچھا ہوتا ہے آج میں مجھے نا پیزا اتنا کوئی اچھا ہی نہیں لگتا مجھے گھر کا جو پیزا ہوتا ہے نا وہ بزیکہ لگتا ہے یا مجھے جو جسے بیکریز میں ملتا ہے نا چیلٹ چیز والا پیزا جو منی پیزا ہوتے ہیں اور آج کل تو شاید وہ کیا کہتے ہیں اسے مجھے آج کل پیزا سے زیادہ چیز پائے جو بیکریز میں بلتے ہیں وہ مزے گے لگتے ہیں وہ چیلٹ چیز ہوتی ہے اور مجھے چیلٹ چیز بہت پسند ہے اچھا تو بات میں کیا کرنے لگی تھی اور کرنے کیا لگتی بات یہ ہے کہ مجھے براڈ بے کے پیزا کا یہ باکس بہت پیارا لگا بہت ہی کیوٹ لگا کہ یہ پوری دیکھیں لڑکی بنی لی ہے اور اس نے جو ایرنگ پینا ہوا اس پر براڈ بے لکھا ہوا ہے اور پینک کلر کا بڑا مزے کا لگا یہ انہوں نے ننگایا تھا بچیوں نے اور ان کے مطابق ہی دیکھیں باکس بھی آیا ہے بچیوں کے مطابق ہی بڑا مزے کا لگا مجھے اور آج شام جو ہے ساری شام ہماری بس ایسے ہی گزر گئی ابراہیم کی فرینڈز آئیم ہی تھی ان کے ساتھ تھوڑی باتیں باتیں کی اور ان کے ساتھ ہی ٹائم سپنٹ ہو گیا ابھی جو ہے میں ہم لوگ کھانے بغیرہ سے فری ہوئے ہیں اور آج شام میں ابراہیم کے ساتھ بھی مجھے کافی دیر بیٹھنا پڑا کیونکہ ابراہیم بہت 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 ہو رہا تھا کیونکہ آزان بھی آج اپنے فرینڈز پر ساتھ بہت چلا گیا تو ایمان کی فرینڈز گھر میں آئی گی تھی وہ ان کے ساتھ بزی تھا اور میں اور ابھی دونوں بہت ہو رہے تھے نا ابراہیم ابھی بھی جو ہے بہت اداس ہے کہ یہ کہیں پہ بھی نہیں گیا اور کل بھی ہم اسے باہت میں لے گئے تھے کیونکہ کل میں پورا ٹائم آپ کو پتھا ہے لیکن کل ہم نے براہیم سے پرومیس کہیں کہ کل ہم صبح میں براہیم کو پہینا کہیں لے جائیں گے اور ابھی جو ہے ابراہیم کہہ رہا ہے کہ ہم آپ مرے ساتھ کیا کرو game کھیلو new new نہیں ہے یہ ہمارا game ہے میں اور ابراہیم جب بھی ابراہیم بور ہوتا ہے تو میں اور ابراہیم اس میں جو ہے game game کھیلتے ہیں اس میں two players کا game ہوتا ہے ابراہیم مجھے سے کھاتا بھی ہے ساتھ ساتھ games اور ہم دو خیلتے بھی ہیں اور میں جیتے ہوں ابراہیم کون جیتا ہے سارے games میں میں جیتا ہوں کیونکہ میں نے پیرے سے ٹی لے رہے ہے نا میں پہلے سے جانا رہا ہوں چلے بس پھر اب رات تو ہو گئی ہے اور ہم یہاں پہ بلوک کا بھی ان کر لیتے ہیں اب ہم دونوں نے تھوڑا سا گیم کھلنا ہے اور پھر چلے جانا ہے سونے کے لیے تو جو کہ ہم لوگ صبح کی اٹھے میں آن نلی بریانی میں جو ہے کی وجہ سے میں بہت صبح صورتی تھی گوش ڈی فروز کرنا تھا تا کہ جلد بریانی بن جائے میں بیف کی تھی اور اس کے میں ٹائم لگتا ہے بننے میں اس لیے میں جلدی کی اٹھے میں تو کافی تھکن ہو رہی ہے تو بس اب برائیم ساتھ تھوڑا سا کھیلوں گی اور اس کے بعد جو ہے تھوڑے بہت کام رہ گئے وہ کر کے ہم دونوں سونے چلے جائیں گے تو آپ سب کو ہماری طرف سے اے اللہ حافظ خیر